ان ترینٹ کے باپ اور ان کے دادا اور ان کے چہرے ان جیسے کرپ اور تشدد پرست لوگوں کو یہ بھلا چیلنج ہے تم نے محمد کو دیکھا نہیں ہے قریب سے تم نے محمد الرسول اللہ کے چھریتر کو جانا نہیں ہے قریب سے اور یہ ٹوپی اور یہ ڈاری بارے محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں کون محمد کون محمد جن کے صحابہ اکرام کو بڑے دردنات انداز میں عذیت دی گئی تب بھی وہ اپنے ذرتی کے لیے عمل اور شانتی کی دعا کرتے رہے کسی کے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ ایک موقع پر حضر ہیں اپنے لا و لشکر لے کر آج کے وقت کے لیڈروں کان کھول کھول کر سنو محمد کے اس میسج کو اگر یقین نہ ہو تمہیں کہ عبداللہ جھوٹ بولتا تو فاؤ من ترزیق بیت کا کہا گیا نراشن سسوشت شرستم سہسترانمی چمچکورم اروشمی شدہ مہی نراشن اے لوگو کان کھول کر سنو نراشن سسوشتی سب سے زیادہ جس کی بھکتی کی جائے گی جس کا نام لیا جائے گا وہ جگت پتی ہوگا جگت کا گرو ہوگا وہ جگت کا گرو ہوگا وہ دانی ہوگا بڑا کرمشبہو بھاشت آچا بڑا طاقتور ہوگا وہ پہلوان ہوگا وہ آج تمہارے ان چینوں کو تو ایک ایک تھپڑ کے اندر دھیر کر دے گا وہ محمد اگر محمد الرسول اللہ زندہ ہوتے وہ اتنے بڑے طاقتور اور بہادو تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تشدد میں امن شانتی تشدد میں نہیں ہے بیار میں محبت میں سینسیل میں ان کے اندر بھلائی ہے اور انہوں نے عمل کر کے بھی بتایا ایک موقع پر اس واقعے کو اس لیے بتا رہا تاکہ آپ کی دیکھ میں جو اسلام سے نفرت کی جاتی ہے کیوں غلط فیمی کے وجہ سے غلط فیمی کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو دھرم ہے اور جو مسلمان ہیں یہ لڑاکو ہوتے ہیں ماس مچھلی کھاتے ہیں لڑائی کھلتے ہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ گوشت کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے گوشت کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور مسلمان لڑالو جھگڑالو زیادہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ کسی کا ختم کرتے ہیں اور کسی کا خون بہا ہاں اپنے پراؤس میں چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑا کر لیتے ہیں لڑ جاتے ہیں لیکن اس کو فیسالو کر لیتے ہیں لیکن تم لوگوں نے تو ایسی نفرت بھری ہے جوانوں کو ماسوم بچے کرکٹ کھلتے ہیں وہاں پر گڑگاؤں کے اس راج پوت گھرانے کے اندر اس راج پوت کی بستی کے اندر جو دو بچے کرکٹ کھل لیتے پوری ٹیم ان کی مسلمانوں کا ایک ہی گلتہ بائیت پر سوار ہو کر آئے تمہارے فیل اگام بھوڑے ہار ایس ایس اور بھگوہ دھاری کے چیلو اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو پوری میڈیا کی تحقیق اٹھا کر کے دیکھ لو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر جو خبریں فائرل ہوئے اس کو اٹھا کر دیکھ لو وہ فیک نیوز نہیں ہے ریل ہے اس دن جس دن شریرام یہ پرنگلات کو آگ میں ڈالا گیا تھا جس دن ہرن نکشب کے ظلم کا سامنا کرتے ہوئے وہ آگ میں چلا گیا لیکن ظلم کو پرداشت نہیں کیا ہرن نکشب کے ظلم کو پرداشت نہیں کیا تھا اسی دن ہولی مناتے ہیں ہولی کیوں مناتے ہیں اب سے پہلے بھی میں نے ایک جگہ پیش کی تھی یہ تھاری آج بھی بتاؤں گا لیکن ہولی عموما اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ ہندو بھائیوں کا ایک فیسٹیوال وہ ہندو بھائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے مسلمانوں کا اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے لیکن ہولی ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے اس دن رنگ چھڑکتے ہیں اور دھول بھی بجاتے ہیں اور مٹی اور دھول وغیرہ سے خوشیہ مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں اس کا ایک بیک گراؤن ہرن نکشف ایک بادشاہ تھا اس کا بیٹا پرلات تھا وہ عشور کی بھکتی کرتا تھا لیکن ہرن نکشف نے کہا کہ میں دنیا کا خدا ہو اور تم کون کس خدا کی بھکتی کرتے ہو بیٹے نے کہا کی اس خدا کی جس نے آپ کو بنا ہے جس نے مجھے بھی بنا یا اور ہماری بہن ہرن نکشف ہماری بہن ہولکا کو بھی بنا یہ تین آدمیوں کے کہانی پر نردھاری تھے ہولکا لڑکی برنلات لڑکا دونوں بھائی بہن اس کے باپ ہے ہرن نکشف جو کرول پرسن ظاہل ظالم ہے جیسے آگ کی کچھ بیٹھے ہوئے یہ ظالم کبھی جیس ٹی نافذ کر دیتا کبھی لوگوں کو دکھ اور تکلیف پہ ڈالنے کے لئے نوٹوں کو بدل دیتا کبھی تو چلا جاتا ہے باہر ملک سے اور یہاں گھر کے اندر خود اپنے چوکیدار اور انڈیا پتا چلا کہ چوکیدار کو ہے لیکن پلواموں میں کیسے اٹریک ہو گیا کیا گنیم کی گولی کھا لیتی ہو گئے تھے نہیں یہ تو سلودن ہے جنا کیا ہمیں دوہ ہزار انیس کے اندر ہم دو گھر میں گھوز کر مار رہنگے وہاں ابھی تک کیا کر رہے تھے ابھی تک ملیوں میں گن رہے تھے اچار بنا رہے تھے ابھی تک دشمنوں کا اگر ستیاناش ابھی تک نہیں کیا تو یہ بے وقوب بنا رہے لوگوں کو لوگ سمجھتے نہیں کہ ہاں ہمارے تو موڈی جی اب کے بعد گھس کر کے مار گے خواب گھس کر ہمارے جاتے ہیں پیر یعنی کی وہ لیگ پیس توڑ کر آجاتے ہیں وہاں سے دشمن کو خاک کی ختم کریں گے ہندوستان میں بیٹھنے کی فرصت تو ملتی نہیں پوری دنیا گھوم کر آئیں گے ہندوستان پہ وقت گزارنے کے فرصت ہی نہیں ملتی بس سارے گناہوں کے پانچ منٹ بھی کیا یہ کہنے پہ کہ مسلم تنظیم نے اس کی حملے کی ذمہ داری پانچ منٹ بھی لگتا بس کسی تنظیم سے جوٹ دیتے ہیں خود ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹ جاتے ہیں اب کیا کرنا ہے اب اس کے اوپر سیاست کرنے اس کے اوپر کہ اب کے بار پھر سے وہی کھا کر کیا ہو اب تک کیوں نہیں سکھاتا تھا اب تک کسی نے منع کیا تھا اب تک اس لئے نہیں کیا تھا کیونکہ ہم کو بریانی کھانی تھی پاکستان میں جا کے ہم کو دعوت توڑنا تھا پاکستان میں جا کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ تم پاکستان چلے جاؤ پاکستان چلے جب ہم پاکستان کی ہمارا کیا عشقہ پاکستان سے ہم نے 1947 میں پاکستان کے پرپوزل کا گروہ کیا تھا کیوں کیا تھا کیونکہ ہمارا ملک یہ ہندوستان ہے پاکستان نہیں ہے ہم اس ملک میں پیدا ہوئے یہاں ہم رہتے ہیں یہاں عبادت کرتے ہیں اللہ سے یہاں رہتے ہیں یہ کرک بادشاہ کے خلاف برنلات نے آواز اٹھائی کہ تیرے ظلم کا سامنا کرتے کرتے میں کبھی بھی سچائی کے خلاف نہیں جا سکتا میں سچائی کو ایکسپت کرتے کرتے سچائی کو فیلاتے فیلاتے میں کہیں پر بھی خلانی دینے کرے تیار تو برنلات باپ باپ کی نظر میں آگیا کہ میرا بیٹا مجھ سے ہی ویروت کر رہا اس نے مشغلہ کیا اپنی بیٹی ہو لکاس بیٹی سے کہا کہ بیٹی کیا کروگی بیٹی نے کہا باپ کیوں گھبراتے ہیں آپ مجھے تو عشور نے وردان دیا ہے آگ مجھے نہیں جلا سکتی اس آپ کے سر کا ٹینشن ختم ہو جائے گا درد ختم ہو جائے گا میں واپس آ جاؤ گی اس لئے میں کہا کرتا ہوں ہندو بھائیو کبھی بھی غلط راستہ چن کر یہ لیڈر ہندوستان کے نہ تو آپ کے مسیحہ بن سکتے ہیں نہ اس دیش کے حق میں کچھ بھلا کر سکتے ہیں کیوں رات و دن تو پاپ کرتے ہیں پاپ سٹھاس تے رات و دن شراب پیتے ہیں جوان جوان لڑکیا ان کے روم کے اندر کمروں کے اندر ان کی مانش اور ان کی باڈی مساج کے لیے آگل بل ہوتی ہے یہ کیا جانے کہ غریب کے سلوہ لنکر لگڑی کنکر پتھر کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ان کو کیا پتہ یہ تو ائر کنڈیشن روم کے اندر جناب وہ کباب شامی کباب دریانی قور میں توڑتے انہیں کیا پتہ کہ ہندوستان کے اندر ایسے غریب لوگ بستے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں لانکر پاپوں کو نافذ کر لوگوں کو بے وقوف بنا کر تم کبھی بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے اس دھتی پر ابھی سبر کا امتحان لے رہے ہو جس دن سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جس دن تمہارے پاپوں کا گھڑا پڑ جائیں گا جس طریقے سے آسارام بابو جیل کے اندر سنافوں کے اندر گئے جس طریقے سے بڑے بڑے لیڈر چلے گئے کوئی چارہ گھوٹالہ میں گیا گرمی سنگھ بابا رام رحیم بیٹیوں کی شادی کرانے والا اپنے آپ کو بیٹی پرست کہنے والا لیول لگا اممہ تھے کہ میں تو پر ابھی بیٹھے ہو اس گرسی کے ریچے اتنا بڑا کجھ کھوٹ 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 زندہ تفن کر دیا گیا ہاتھ کی تاریخ ایش ور کے گھر کے اندر دیلی ہو سکتی ہے لیکن اس گھر کے اندر کبھی بی بی انساف نہیں بلکہ انساف لیا جائے پاپ ستھاس ہندوستان کا مسلمان بھی تیار ہے اپنے حق کے ساتھ اپنے ہندوستان کے جھنڈے کو لے کر حق کو لے آگے پڑھنے کے لیے تیار اور پڑھتا ہے پتا ہے ہرن نکشق بیٹی کو کہا بیٹی ہولی کا نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کود جب کودے تو لوگ خوشیاں بنا لگے اسی خوشی کو آج ہندو بھائی بناتے بڑی تیدار میں بناتے ہیں ڈھول اور پوپی اور گانے آج کب شرابے بھی پیتے آج کب شواب کا بھی بند بس کیا جاتا ہے جی جنا کہاں چڑھا گیا وہ مذہبی تیوار ہے مناو لیکن اتنے خوراپاتوں نے جنم لے لیا گناہی گناہ ہوتا ہے پھر بھی ہمیں ہم اگر عید کی نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں عید کی رات میں ہم تحجد بھی پڑھتے ہیں عید کی صبح کو سلام کرام کرتے ہیں ایک دوسرے سے خوش ہو کر ملتے ہیں دعوت کرتے ہیں ہمارے اسلام کے اندر عید کے دن کوئی زنا کے بازار نہیں کرم کیے جاتے اور پھر بقرعید کے دن جو ہمارا خصوصا دو تہوار ہے بقرعید کے دن ہم اگر قربانی دیتے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑی سی خوراق غریبوں کو بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی امن شانتی بھائی چارہ اسلام کے اندر ہے لیکن تمہارے ہی ان لوگوں نے کہا کہ منا ہو آج پرند لاک کو ڈالا گیا تھا آگ میں اس کے اوپر جشن منا اور عیاش کرو لڑکیوں کے ساتھ ناریوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کرو اور وہ کھلوار کرتے ہیں عیش ور نے الٹا کر دیا ہرن نکشب نے دام آتا اس امید سے کہ میرا بیٹا برن لاز جل کر خواب ہو جائے گا لیکن برن لاز جل کر خواب نہیں ہوا اس کی بیٹی ہولی کا جل کر راک ہو گئی جو بیٹا کا پرست تھا وہ نیچے سے نکلا رای تاجب میں پڑھ ہرن نکشب یہ کیا ہو اسی لئے میں کہا کرتا ہوں ہندوستان کے ہولی مناتے ہو لیکن ہولی کے پیچھے کتنا بڑا انسیڈنس ہوا ہے تمہیں شاید بتا نہیں ہے جو حق پر ہوتا ہے جو سستے کے ساتھ ہوتا ہے وہ جیتتا تاجب ہوا ہرن نکشب مجبور ہو کر اپنے بیٹی کی دین کو دھرم کو قبول کرتا یعنی سناتا دھرم اسلام کو قبول کرتا یہ باقیہ کہاں سے آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حضرت ابراہیم کے ابا آذر اور حضرت ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ نمرود تھا نمرود نے بھی کوشش کی تہہد ابراہیم کو انگاروں میں ڈال لے کی لیکن ازلا نے اس انگار کو گلے گلزار بنا دیا لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بشواج کیا اور نمرود مجبور ہوا کچھ دنوں کے بعد نمرود نے کہا کہ یہ واقعتا اللہ کا نبی ہے ہم اس پر ذم نہیں کر سکتے انہوں نے ایک لڑکی قدمت میں دی حضرت ابراہیم کی اور کہا کہ جاؤ تم یہاں سے دور چلے جاؤ تب حضرت ابراہیم وہاں سے چلے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا جو آپ کو انگار بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھول میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر وہ انسان چاہے تو اللہ سے کہہ کر نمرود کا پورا پایا پورا تخت پلٹا جا سکتا تھا لیکن نہیں اسلام کا لنک جہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اسلام کا مطلب تشبز امن بھائی چھاڑا ایک اللہ کی ویدانیت محمد رسول اللہ کے سیرت اس کا یہ مطلب اور یہ بتایا محمد نے محمد پریشتو ٹی میگا مرتز جگرم مسور یواجانی سورت کی طرح روشنی پہلا آیا محمد علی السلام اور بھی کہا کہ کیا یا تیو وم بو دیو سو اور ان کی دھرم کے پرچار کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتر کر آتے تھے آج اگر مسلمان اپنے دھرم کا پرچار کرتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں اور اسلام کے اچھائی سچائی کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اس پریت پوم پر آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے کہ اچھا اب مسلمان آگے بڑھ رہا ہے اب ان کو ڈراؤ اب ان کو خوف کے اندر مغدرہ کرتو حملہ کرو گھروں کے اندر گھس گھس کر مارو تاکہ یہ لوگ در جائیں سند 2019 میں بھوٹ نہ ڈالائیں یہ راجلی تھی اور کرائیس چرچ نیوز لیند کے حملہ کیا اس لیے کہ اسلام کیوں اتنا بڑھ رہا آرے اسلام بڑھ رہا ہے مسلمانوں کی محنت کی وجہ سے نہیں اسللام اس لیے بڑھ رہا ہے اسلام امن شانتی ہے اس کے اندر نجات کامیابی کامیابی اس کے اندر ایک اللہ تباری و تعالی کے تک پہنچنے کا سب سیدھا راستہ اور صرف اس لیے دن دشمنی کرنے کی ٹھانڈ لکھی ہے کہ نہیں جناب ان کے نبی نے بڑی اچار کیے تھے ظلم تشدد کی تھی ہمارے باپ داداؤں پر اس لیے آج ہم مسلمانوں کا دھرم بدل کر رہیں گے مسلمانوں کو کلیمہ سے ہٹا کر ان کو اوم بھور وسواہات تسویت ورینیم بھرگو دسیدی وصدیب ہی دھئیو جو نا یہ پڑھوا کر رہیں گے ان کو مندر کے اندر گھنٹا بجوا کر رہیں گے بے جان مورتیوں کے سامنے ہاتھ چڑھوا کر رہیں گے کیونکہ ان کے نبی نے تلوار لے کر ظلم زبردستی کی تھی تو میں یہ کہوں گا کلال پجک کرو بھگوا دھاری لوگو نفرت پرست لیڈرو معصوموں کی خون سے ہوری کھیلنے بارو دلیتوں کو ناپاک کہنے بارو شودر کو چھوا چھوٹ کی نظر سے دیکھنے بارو اور شودر کو ملیچ بتانے بارو نبی پارک علیہ السلام کو زارم کہنے بارو چودہ سو پچاس سال پہلے کی تاریخ اٹھاؤ محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا محا سرندرو محا سرندرو محا سرندرو محا سرندرو محامدرکابرس محامدر السالل اللام مطلب اس کا سمجھنا ہے قابط اللہ مکت المکرمہ کو فتح کرنے کے لئے مدینے سے ایک پوری فوج محمد علیہ السلام نے اپنے ساتھ تیار کی محمد علیہ السلام کے ساتھ دس ہزار کی فوج تھی اس منطر کا مطلب سمجھا رہا اور اس منطر کا مطلب بتانا چاہتا ہوں ان میں غداروں سے نفرت پھیلانے والے اسلام کو غلط مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ کو تلوار والا نبی بتا بتا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والے ان کرب لوگوں کو ان لالکجکڑوں کو ان شرابی اور کبابی اور فاسق لیڈروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا چھوڑ دو قرآن حدیث کو اپنے ہی منطر کو اٹھا کر دیکھو جس گرنت کو تمہارے جو گرنت تمہارے مندروں کے اندر ہوتا ہے تمہارے پاٹشارے میں ہوتا ہے جس کے تم گروہ ہو فاضیتاً گروہ ہو تو پڑھو رکابرس اللہ علامہ کا کیا عرض ہوتا ہے محمد اللہ کے مقرب فرش مقرب بندے اور مقرب رسول ہے رکابرس اللہ علامہ یعنی محمد الرسول اللہ کا ایکزیک ترجمہ رکابرس اللہ علامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیارو قائم محبت بانٹنے والے ظلم کے پھر ہو دی اور اس دھرتی کے اوپر اہم سا تشدد کو برداشت نہ کرنے والے پھر بھی جب چلے ہیں قابرس اللہ کو حملہ پتا کرنے کے لیے ایک بادشاہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی محمد نے بتایا کہ ایک بادشاہ جب کسی ملک کے اندر داخل ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر تہشت پیدا کرنے کے لیے خوف پیدا کرنے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے پلواما میں اٹیک کراتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے گڑگاؤں کے اندر ایک مسلم خاندار کے گھر کے اندر ان کی ماں تھی ان کی ماں نے کہا گرگاؤں کے اندر ان بہروفیوں سے کہ میرے بچوں ہمیں مات کر دو ہمارے بیٹوں نے اگر غلطی کی ہے تو ان کو مات کر دو ہم پاکستان تو نہیں جائیں گے یہی پر رہیں گے لیکن ہم اس گھر کو بیج کر چلے جائیں گے ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ایک ماں تھی وہ جو اپنے بچے کی بچے کے اوپر ظلم نہ ہونے کے لئے بھیج مانگ رہی تھی لیکن کون سے کون سے چکی کا آٹا نفرت کا آٹا کھلا کھلا کر ان کے دل و دماغ کے اندر نفرت بھائی گئی آخر کون سے ماں کے کوک سے پیدا ہو گئے وہ رابن کے چیلے وہ نفرت پرست لو پتا ہے اس ماں کے ہاتھ میں کیا کیا اس ماں کے ہاتھ میں زور سے نیزہ مارا آر خار کر دیا ابھی بیس مارچ کی بات ہے یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں کہاں پہنچا دیا گیا نفرت پرستی کی وجہ سے ہندوستان کی سب بیتا کو جو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تھی اس گھر سے بچہ کاہر نکل کر پڑوس کے گھر میں اپنی جان بچانے کے لیے گیا اور کہا کہ ہم کو یہ رنگ دے دو تھوڑا سا تاکہ میں اپنے سر پر لگا لوں گا مو پر تو میں بچہ ہوں گا مجھے پہچانے گے نہیں وہ لوگ مجھے نہیں مارے گا لیکن پڑوسی کے لوگوں نے بھی اس بچے کی مدد نہیں کی سترہ منٹ پر چیخ سے چلاتے رہے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا آپ پاس کے لوگ کتنی نفرت پھیلا دیا ان دجالوں نے ان نفرت پرست لوگوں نے آپ پھر بات کرتے ہو انہیں کی اقتدار کی آپ پھر بات کرتے ہو اپنی کرسی بچانے کی ہندوستان کے ہمارے ہمارے اور مسلم بھائیوں ایسے ظالم لوگوں کو کرسی پر نہیں بلکہ ان کو پاتان تک پہنچا دینا چاہیے عیشور سے دوار پرے کر کے ان کو سپے ہستی سے مٹا دینا چاہیے اس دھتی پر ایسے لوگوں کو رہنے کا کوئی عدیقار نہیں جو لوگوں کے خون سے ہولیاں کھیل رہے ہو سترہ منٹ تک ننگا ناستے رہے اس گھر کے اندر لاٹی سے پیروں کو کچلتے رہے ایک گھر کے اندر گوشے بچے چھے ڈیڑھ سال کے ایک بچی تھی اس کو پکڑا اس کے پیر کو بیڑ میں ایسے مار رہے تھے بستر پرے سے دے دے کر مار رہے تھے پٹک پٹک کر مار رہے تھے جیسے کہ کوئی کرکٹ کے میدان میں پلے سے گین کو مارتا کون کا کنا تھا ان معصوم بچوں اور بچیوں کا کہاں لے جانا چاہتے ہو نفرت کی کس کون سے نرک کے اندر اس ہندوستان کو جھوکنا چاہتے بھول گئے کہ ہندوستان کو بچانے کے لئے سب سے پہلے انہی مسلم کے راج انہی مسلم کے نیتاؤں انہی مسلم کے لیڈروں نے اپنے غون کو پانی کے طرح بہا دیا دلی کی کوئی کری ایسی باقی نہیں تھی جہاں پر ستر ستر ہزار دس دس ہزار مسلمانوں کو ایک دن کے اندر گائے کی گوشت کے اندر ڈال کر آپ کے اندر نہیں ڈالا جاتا تھا دس دس ہزار علماء کرام یقین نہ ہو پہلے اوپیو ٹام سم کی ریپورٹ پڑھو بہت کئے رائٹر ہیں لو اگر تمہیں بشواس نہ ہو تو شریفت بھگت کی تاکہ اس اس لوگ کو سامنے رکھ کر تسمات چھازترم پرمان امتی پرمان چاہیے تمہیں ستر ہزار علماء کرام مقادر مولی کے طرح تاتا گیا اسی ملک کی سب بھیدہ کو بچانے کے لئے آج تم چلے جاتے ہو ان کے گھر پر صرف ایک اسلام اور مسلمان کے نام پر کہ یہ نبی کے ماننے والے کیوں انہیں ڈراؤ انہیں ڈھنکاؤ حکومت ہمارے پاس ہے اقتدار ہمارے پاس ہے وَطِلْكَلْ أَيَّامُ النُدَابِرُحَا بِيْنِ النَّاسِ بوش بھی آیا تک نے آپ کو خدا کہہ کر نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مٹا دیا چھے کر اور لوگوں کا قاتل ہٹلر تھا اس کو بھی جہنم کے اندر قارون دولت کی وجہ سے نشے میں دھد تھا اللہ نے پاتال کے اندر اس کو سمع دیا معصوم انسانوں کا ذابع زبا کرنے والا کون فراؤن اللہ نے اس کو بھی زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا سمدی اونی فہرست میں تمہارا بھی نام آ چکا ہے کچھ دیر کے لیے اگر اقتدار ہاتھ میں ہے تو اپنے آپ کو خدا مت سمجھو اپنے آپ کو فراؤن مت بڑھو صرف اس وجہ سے کہ یہ محمد کے ماننے والے اے محمد کی صیرت کو جانتے ہو دس ہزار پوجھ ہے دس ہزار لاو لسکر لے کر مدینہ المنورہ سے چلے کہاں پر قابت اللہ کو فتح کرنے کے لیے صحابہ اکرام خوز تھے ہاتھ میں تلوار تھی دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا صحابہ اکرام کے ہاتھ میں زبان پر یہ نعرہ تھا اليوم یوم ملحمہ آج تو گوشت کا دن ہے یعنی آج گوشت کی بوٹیوں کو چیتھڑے میں اڑائیں گے کن کے ابو جہل کے چیلوں کے عطبہ شہبہ کے چیلوں کے جنہوں نے بی بی سمیہ کے جسم کو بیٹ سے دو ٹکڑے کیا جنہوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں بڑی بیرہمی کے ساتھ نکالی جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو بڑی دردناک انداز میں شہید کیا جنہوں نے حضرت خبیف کو سولی پر لٹکا کر درد دے دے کر ہاتھ پیر کاٹ کاٹ کر ترپا ترپا کر جنہوں نے مارا صحابہ چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کا بدلہ رہے اور لے سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اجازت بھی تھی اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ حضرت ساتھ نے تو یہاں تک کہا حضرت بشیر ابن جندل کو پتھر کے اوپر جو گھسیٹا گیا تھا پورا بدن کا جو خال ہے وہ بلکل نکل گیا تھا ایک ہم چور چور ہو چکا تھا صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ لیں گے کیوں کل ہم کمزور تھے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی تھی بڑی پیرہمی کے ساتھ بڑے تردناک انداز میں صحابہ ایک نوم بھوکے تڑپ تڑپ پر مر رہے تھے لیکن وہ لوگ کھاتے تھے ہتے تھے ہا 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 کرتے تھے جیسے آج یہ ہندوستان کا یہ دونوں لال پجکر یہ راون کے دونوں پیٹے یہ راون کے دونوں پیٹے بھور جاؤ تم اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ہی سن دو ہزار پچاس تک رہیں گے تو راون کی بھی زیادہ یہ طاقت زیادہ دن تک نہیں چلی تھی رام نے آ کر ان کا خاتمہ کیا تھا اور یہ اشور کا ہے سسن میرے قرآن تم مت مانتے ہو نہ ماناؤ لیکن بائبل شریفت بھگبت گیتا کے اس لوگ کو یاد رکھنا جس کے اندر کہا گیا یدا یدا ہی دھرمت سگلانِ بھاوتی بھا رکھا اب یدھانم دھرمت ستادات مانم فرجام ہے جب جب تم پھول بہاؤ گے اس ور آئے گا تمہارا ستیا ناش کرے گا اسی لیے یہ پیغام کیا رکھنا یہ مندر اپنے دلو تیماغ کے اندر یاد رکھنا محمد الرسول اللہ کے چانے والوں نے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آر تو گوشت کا دن ہے تیرا سال تک آپ کو پریشان کیا صحابہ کا خون بہایا آپ نہیں چھوڑیں گے ایک کا بدلہ ایک سے رہنے ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے پتا ہے اس نبی نے کیا کہا لار بجک کرو ترقہ پرس لوگو نفرت بانتنے والو انڈی اسلامیک لیڈرو اسلام کو غلط سمجھنے والو محمد کے اوپر آروف لگانے والو محمد کو یاش کہنے والو محمد کے اوپر سنو کا فتوہ صادر کرنے والو ایک مرتبہ کم سے کب کس منتر کی ڈیفینیشن کو پڑھتے جس کے اندر کہا گیا رکابر اسیلو اللہ محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایساد تم کہتے ہو انتقام کی بات نہیں انتقام کی بات مت کرو حضرت بلان کہے اللہ کے نبی آپ کو مانو انہیں یہ دیکھے سینہ پھاڑ کر دکھائے دیکھے میرے بدن کے اندر نشان اب بھی ہے انہی کفاروں نے میرے اوپر دومے کی وارش کیتے آپ بھول گئے اللہ کے نبی آر کہ آپ کے پیر میں دیکھیں کانٹوں کی نشان اب بھی ہے کہ آپ کے راستے میں کانٹیں بچھائے جاتے تھے اب بھی آپ ان کے لیے بات کرتے ہو ان کے لیے رحم و کرم کی بات کرتے ہو اللہ کے ربی میں بھولا نہیں ہوں وہ دن جواب پر کوڑا ڈالا جاتا تھا آپ پریشان ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کا جواب سنو کرت لوگو اور ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیو ایک خدم آگے بڑھ کر اگر مدد کرتے ہو بھرگاؤں کی اس فیملی کی تو اس مار کے ہاتھ میں سراغ نہیں ہوتا معصوم بچیوں کے سر نہیں پھوڑے جاتے وہ اس گھر کے لوگوں کو اتنا درد کے اندر نہیں دبویا جاتا کہ آج وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کیا ان کے باپ داداوں نے اسی لیے قرآنی دی تھی ان باپ داداوں نے ان کی باپ داداوں نے اسی لیے فانسی کے پندے پر لٹکے تھے ڈلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کا کوئی دلخ تاہی سب باقی نہیں تھا جن میں ان کی باپ داداوں کے گردم نہ لٹکے ہوئے ہو کیا اسی لیے قرآنی تھی کہ ان کی گھروں کے اندر گھس کر تم مارو آرے تم کہاں تھے اس وقت بھگوہ داری لوگوں کہاں تھے تم تو اپنے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تم تو انیس سو پچیس کے اندر تمہارا جس جب دست ہوا ہے ظالم انگریز چانکھیں سے آنکھوں چانکھیں ملا کر مقابلہ کرنے والے انہی کے پوروز تھے انہی کے باپ دادا تھے انہی کے دادا پر دادا تھے جنہوں نے سر پہ کپن بات کر چنتہ نہیں کی فکر نہیں کی اپنی عزت کی فکر نہیں کی اپنی جان کی گود پڑے جنگ کے لڑائی کے میدان میں ظالم انگریز کے آمنیوں کے سامنے آزادی کی چراغ لے کر کوئی کھڑا تھا تو یہی ٹوپی اور گاڑی بالے کھڑے تھے یہی مسلمان کھڑے تھے آج ان کی چانے والوں سے اتنی نفرت آج ان کی اولاد سے اتنی نفرت اور دوسری نفرت کی وجہ کہ محمد نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے زبردستی کر کے زبردستی محمد کیسے کر سکتے جبکہ قرآن میں ہے لا اقراحہ فدین دین میں ظلم زبردستی نہیں ہے جس کو پسند ہو کو کلمہ پڑھے جس کو نہ پسند ہو چھوڑ دے آج تک بتائیں ہمارے تبلیغ حضرات جب جاتے ہیں تبلیغ میں تو یہ اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں یہ کامیابی کی بات کرتے ہیں یہ جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں تمہارے طرح گھر گھر کے اندر گیروہ بھگوہ کپڑا پہن کر گھس کر نفرت نہیں بانٹتے ہیں تلوار نہیں بانٹتے ہیں بلکہ یہ محبت بانٹتے ہیں یہ اگر کوئی غیر مل جائے تو اس سے بھی ہاتھ ملا کر کہ ہدایت کی بات کرتے ہیں ان سے محبت کی بات کرتے ہیں ان سے تم تو پھر بھی آج تک تمہاری آکھیں نہیں کھری صرف اس لیے یہ محمد کے چانے والے ہیں وہ محمد جو چودہ سو پچاس سال پہلے انقلاب لایا تھا جن کی جن کی طاقت کے در سے لوگوں نے اسلام کو سبی کار کیا تھا نہیں در سے نہیں محبت سے پیار سے محمد الرسول اللہ نے کہا کہ ساتھ تم انتقام کی بات کرتے ہو ارے مجھے تو ان کا ایک ایک ظلم یاد ہے ایک ایک ظلم یاد ہے تم انتقام کی بات مت کرو تم بدلے کی بات مت کرو کیوں جب تم بدلے کی بات کرتے ہونا بدلہ لینے کی انتقام لینے کی تو میرے جو دل ہے اس کے اندر ٹھیش پوستی کیونکہ اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا بلکہ پیار مانٹنے کے لیار نے مجھے ذردی کے اندر بھیجا جائے اسی لیے کہا گیا اللہ کے نبی نے کہا اظہبو وانتم اطلقا لیتسریب آلیکم اليوم تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ اگر محمد چاہتے وہاں پر تو ایک کا بدلہ ایک سے لیا جاتا کیوں صحابی تھے ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جب کسی بحلوپیے کی مجلس میں گھل جاتے جنگ ہوتی تھی تو تین سو تیرہ نے ایک ہزار لشکر جرار کے ناٹ میں نکل ڈال کر غلام بنا دیا تھا ایسے تھے وہ اگر چاہتے تو اس دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا جاتا جب قابط اللہ کی فتح کے لیے آیت محمد علیہ السلام دس ہزار پرچھونے کا لیکن محمد نے کہا ازہبو وانتم اطلقا جاؤ تم سب کسی آزاد آج ان کے چہنے والوں سے آج کل سے محبت کرنے والوں سے اب یہ ڈیڑھی وجہ ہے اب بتائیے یہ سچویشن ہے یہ حالت ہے دشمنی کی دو وجہ ہے کیا ایک وجہ تو محمد الرسول اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے انتلاب لائے تھا محمد الرسول اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے درہ درہ کر اسلام کا پرچار کیا تھا اور دوسری ان کے جو ماننے والے جو بادشاہ تھے عقیر کے اندر ان بادشاہوں نے ظلم کیا درہایا دھنکایا اور اکبر بادشاہ نے کہا کہ نہیں مانوگے قریبے کو نہیں پڑھوگے تو تمہیں مٹا دیں گے مار دیں گے در کر قبول کیا اسلام کو اسی لئے جو دھرم پریورتر ہے دھرم پریورتر یعنی دھرم کو بدلو ابھی کچھ دنوں پہلے یہ تحریف چلی تھی دھرم پریورتر یعنی دھرم میں جو مسلمان ہیں وہ آپ ہندو بن جائیں اچھا کیسے ہندو مسلمان ہندو کیسے بڑھے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے نہیں آپ اگر سکھ دھرم قبول کرتے ہو تو اس کے بھی پانچ پلر ہیں سکھ دھرم لمبے بال لکھنا کنگا رکھنا کڑا پہننا چھڑی پہننا چھوڑی لکھنا اگر یہ پانچ چیز آپ دھارم کر لیتے ہیں اور آپ قریمہ پڑھ لیتے ہیں اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ سکھ بن گئے پگڑی باندی پگڑی باندہ آج کل یہ پگڑی اور توپی بڑے دیشانے پہ ائرپورٹ بغیرہ پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مولانا توپی اتاری پوچھے کیوں وہ یہ کہتے کہیں چھپا ہوا تو نہیں بتائیے اب بھی شکر سب پہ بم لے جائے کوئی مسلمان راستہ گروپ ہوا ہے ابھی دو روز پہلے بھی کشمیر کے اندر گھر کے اندر کوئی نون مسلم پکڑا گیا بڑے بم لے کر اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی مسلمان پکڑا جاتا کہیں پر کچھ ایک پٹاکہ دیوارے میں جو پٹاکے چھوڑتے اس کو لے کر پکڑا جاتا کہتا دیکھ ایک مسلمان بچہ کیوں اس لئے کہ اس کا تعلق تھا یہ اس کا مشل تھا یہ دلی کوڑانا چاہتا تھا بس یہ ہوتا اگر امانتداری سے دیانتداری سے کام لیا جاتا آج ہمارے چھے سو مسلم معصوم نوجوان جیل کے اندر ہیں جو 22 23 23 سال کے اندر جیل سے رہا ہو قرار ہے یہ کبھی بھی وسبوٹک نہیں تھے لیکن اپنی کمزوری چھپانے کے لیے پلواما میں اٹائک ہو بجائے تروریسٹ کو پکڑنے کے لیے ڈائریکٹ گاری نکلی دلی سے مضفر نگر میرد گازی آباد ہوتے ہی سہار پور پہنچی دار لندیو بن دو بچے کو آرے سکیا لوگوں کے سامنے دکھا دیا کہ پلواما اٹیک کا مانسر مائن پکڑا گیا اب جو برنگ اشیوز تھے جو کمزوری تھی ریل قاتل کو تک پہنچنے کی ہمت نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ جو بلکٹ مانسر مائن کو سامنے رکھ دیں گے تو لوگوں کا اعتراض حتم ہو جائے گا لوگ سوچیں گے بات کیا کام کیا ہمارے دو دن کے اندر پکڑ کر لیا ہے واہ کیا کام کیا یہ بتانی ان کو دو دن کے اندر انہوں نے کتنی گندی سادش کی ہے ان بچوں کو پکڑا ہے جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے تھے جو عمل شانتی کے لئے دعا کرتے تھے دارلوم دیوبن جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہندوستان کی آزادی کے میں رکھی گئی تھی دارلوم کی بنیاد جی اٹھارہ سو سٹھ میں دارلوم دیوبن کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی ظالم انگریز کی تمام سادش وں میشن یہ کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا اسلام کا خاتمہ بس یہی میشن پتہ ہے ان کے آرڈیالوجی کے پیچ کے آرٹیکل پار پہ لکھا ان کے جہاں پر بھی کوئی مومن عورت ہسپیٹل میں آئے وہ حاملہ ہو تو انہی کے بچے کا آپریشن کر کے نکالو بچے کو مار ہتیا کر تو خط کر دو اور اس عورت کی نسبندی کرا دو یہ آئیڈیالوجی ہے یہ قانون بنایا ہو ان کا نہیں دکھا سکتے تم اسلام کے قانون کے اندر قرآن کے اندر شریعت کے اندر جس کے اندر کہا گیا ہو کہ اگر ہندو عورت ہو تو اس کو کہیں پاؤ تو اس نہیں کہا عمر عزیز کے زمانے کے اندر عورتیں تنہا اون پر سوار ہو کر پچھن سے پورت تک پورت اتر سے دکھن تک سفر کر لیا کرتی تھی کوئی چھیڑنے والا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھی کیوں اسلام تھا عدارت تھی انصاف تھا اس والا لیکن آج جایس تیمی